بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بارہ جولائی دو خلال بائیس ہے اور دن خیم منگل آئیں امان کی خاص خبروں کا جائزہ لیتے خیئیں امان پولیس نے بتایا ہے کہ سمندر میں بے جانے والی غیر ملکی فیملی کے پانچ افراد کی تلاش ابھی تک جاری ہے آروپی نے گزشتہ روز خبر دی تھی کہ شاہی ملک سے تلق رکھنے والی ایک فیملی نے دفار کے علاقے المقسیل میں سمندر کے کنارے پتھریلی چٹان پر لگی حفاظتی بار کو کراس کیا تھا جس کے بعد اس فیملی کے آٹھ افراد سمندر کی لہروں سے ٹکرا کر پانی میں بے گئے تھے گزشتہ روز تین افراد کو بچا لیا گیا تھا لیکن تین بچوں سبیت پانچ افراد کی تلاش ابھی تک جاری ہے امان پولیس نے غیر ملکی خواتین کے ایک گروپ کو لیبر اور ریاشی قوانین کی خلاف ورزی اور غیر خلاقی حرکتوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا تھے آروپی نے بتایا ہے کہ مسکت پولیس نے بوشیر میں ایسپیشل پولیس ٹاسک یونٹ کے تاون سے مختلف و مالک سے تلق رکھنے والی خواتین کے ایک گروپ کو گرفتار کر لیا تھے اور ان خواتین کے خلاف قانونی کاروائی مکمل کی جا رکھی تھے قریت کے علاقے میں دو غیر ملکی بشندے سلاب کی وجہ سے ایک وادی میں پھنس گئے تھے ان میں سے ایک پانی میں ڈوب کر جام بھاک ہو گیا ہے جبکہ دوسرے شخص کی تلاش جاری ہے آروپی نے بتایا ہے کہ قریت کے علاقے میں سلاب زدہ وادی اور ربین سے دو کیس رپورٹ ہوئے تھے ایک شخص کی موت واقع ہو چکی ہے اور دوسرے کی تلاش جاری ہے امان پولیس نے تین غیر ملکی بشندوں کو نزوہ کلے میں جنڈے کے پول پر چڑھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھے آروپی نے بتایا ہے کہ ان افراد کا تعلق شعائی ممالک سے تھے انہوں نے الداحلیہ کے علاقے میں نزوہ کلے میں جنڈے کے پول پر چڑھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھے ان افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی مکمل کی جا رکھی تھے سیول ڈیفنس ایڈ ایملیس آتھارٹی نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز آتھارٹی کے پریشن سینٹر میں ایک خاصے کی اطلاع مصول ہوئی جس کے مطابق چھ بچے پانی کے اطلاع میں گر گئے تھے ریسکیو ٹیموں نے کاروائی کرتے ہوئے پانچ بچوں کو بچا لیا ہے جبکہ ایک بچے کی موت واقعہ ہوگی ہے سی ڈی اے اے نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ شمالیل شرکیہ کے علاقے المذیبی کی وادی اندام میں پیش آیا جس میں پانچ بچوں کو بچا لیا گیا ہے جن میں دو کی حالت نازق ہے سیول ڈیفنس ایڈ ایملیس آتھارٹی نے بارش کے پانی میں پھنسے چار افراد کو بچا لیا ہے سی ڈی اے اے نے تفصیلات میں بتایا ہے کہ بہلا کے علاقے میں وادی الالہ گاؤں کے ایک گرمے بارش کا پانی بلند سطح تک جمع ہو گیا تھا رپورٹ ملنے پر پانی میں پھنسے افراد کو بچا لیا گیا ہے اور یہ سب افراد حریت سے ہیں امان میں پاکستانی اور انڈین روپے کے تازہ ریٹ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ریٹ آج ان ایکسچینج کمپنیوں کی ویب سائٹ سے لیا گئے ہیں یہ ریٹ صرف معلومات کے لیے ہیں اور ان میں ممولی کمی بیشی ہو سکتی ہے دوستو ابھی تک کے لیے اتنا ہی روزانہ تازہ حبروں کے لیے سبسکرائب اور گنٹی کے نشان کے اوپر ٹچ کر دیں شکریہ اللہ حافظ